بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایسے عمال کو حبت کر لیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ عمال ضائع ہو گئے خبردار لا ترفہو اسواتکن فوقا سواتن نبی خبردار ایسے آوازیں نہ دینا نبی کی آواز پر آواز ہو جینے کرنا لا تقدمو بینہ ید اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ چلنا اور اگر تم نے ایسا کیا انتہ بے تعمالت ہوں تو ہم تمہارے عمال کو حبت کر لیں گے وان تم لا تشعرون و تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جی ابھی فرض کیجئے کہ اگر میرے سر سے امامہ اتر جائے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز ہٹی ہے میرے ابا کوئی میری مثال کے طور پر چلتے میں گر جائے تو مجھے پتہ چلے گا کوئی چیز گری ہے صحیح ہے نا نبی کے غصطاق کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نمازیں اتار لیے گئے روزیں اتار لیے گئے یہ جو حج کر کے آئے تھے نا بعد میں آ کر تم نے پورے ہار پھول پہنے تھے بڑی بڑی دعوتیں کھائی تھی وہ ساری عبادتیں تمہاری چھین لی جائیں گی اس لیے کہ تم نبی کے غصطاق ہو نبی سے بے عدبی کرنے والے کا اس دنیا میں اس آخرت میں کوئی گنجائش اور گزارہ ہی نہیں آگے بڑھوں سب سے پہلا عنوان ایمان دوسرا عنوان تعظیم وعد درو ہو تیسرا کامیابی کا راز ونفرو جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی کلمہ پڑھ لیا عدب کرتے رہے مگر مدد نہیں کی ہر کلمہ پڑھنے والا مددگار نہیں ہوتا ہر عدب کرنے والا مددگار نہیں ہوتا مدد کرنے کے لیے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے ہر شخص ہر ایک کے ساتھ چل نہیں سکتا مولا حسین فرما رہے ہیں مسائب نہیں پڑھنا مگر ایک جملہ مولا کا آپ کو سنا رہا ہے حضرت حسین کا جملہ ہے فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل مانا جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے لے لیکن جو انانیت کا شکار ہے خود پسندی کا شکار ہے جو اپنے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے جو سب کو کمزور اور حقیر مانتا ہو اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مانتا ہو جو اپنی ذات سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو وہ اس گھرانی کے ساتھ چل سکتا ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے حوصلہ چلی ہے ہمت چلی ہے بڑے بڑے لوگ ساتھ چلے آدھی رستے میں ساتھ چھوڑ گئے ان کے ساتھ چلنا یعنی ان کی مدد کرنا نبی کی مدد کرنے والوں کو اللہ یاد کر رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا جنہوں نے تعظیم کی جنہوں نے اللہ کی نبی کی مدد کی یہ ہو گئے تین کامیابی کے راز ہیں چوتھا بتاؤں فَتْتَبَعُوا نُورَ الَّذِي أُن دِلَ مَعْهُوا اور چوتھی صفت کامیاب انسان کی یہ ہے کہ وہ اس نور کی اتبا کرتا ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے جی 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 شاید کوئی پیغام ہے اس کے اندر اس نور کی اتبا کرنے والے اُن دِلَ الَّذِي أُن دِلَ مَعْهُوا جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا ہے عربی گرامر کا شوق ذوق رکھنے والے اہل علم ابھی کچھ دیر پہلے جراب مفتی صاحب کی مجھے زیارت ہوئی جو اس علاقے کے بزرگالے میں ہیں ان کے ساتھ ان کے معامن کی زیارت بھی مجھے ہوئی انہوں نے اس علاقے میں آنے پر خوش آمدید بولا استقبال کیا میں ان کا ممنون ہوں اپنے سنی بھائی جو میری جان ہے ان کا ممنون ہوں اور شیعہ بھائیوں کے لیے بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا حضرت مولانا نے حضرت مولانا نے مجھے حکم دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا عربی گرامر جاننے والے کچھ لوگ ضرور بیٹھے ہیں اتباہ میں اور اطاعت میں فرق ہے یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ اس نور کی اطاعت کریں گے کہ جو نبی کے ساتھ ناظر ہوا ہے اگر اطاعت کا لفظ مراد اطاعت کا لفظ ہوتا تو مراد قرآن بھی ہو سکتا تھا یہاں لفظ اطاعت نہیں ہے اتباہ ہے اور اتباہ اتباہ قول میں نہیں ہوتی فیل میں ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا نور دوننا ہوگا جو نبی کے ساتھ آیا ہے مگر عمل کر کے رکھاتا ہے بہت سے مسلمانوں کو تو نبی کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں علی کو اللہ نے نور بولا ہے یہ جو آیت ہے یہ مولا علی کو اللہ کا نور بولا جا رہا ہے اس آیت میں جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا ہے اس نور کی اتباہ کرنے والے کامیاب ہیں قرآن کی اتباہ نہیں ہوگی وہاں اتاعت ہوگی اس لیے کہ اتاعت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر قول ہو فیل میں اتاعت ہوتی ہے نہیں ہوتی اتباہ فیل میں ہے اور اتاعت قول میں ہے اب میں اور سہرہ لے لیتا ہوں دوسری آیت سے اس آیت کو سمجھتے ہیں قرآن ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتا ہے اے صاحبان امان اللہ کی اتاعت کرو کہیں قرآن میں دکھائیں کہ اللہ کی اتباہ کی بات ہوئی ہو اللہ کی اتاعت کی بات ہوئی ہے اللہ کی اتباہ کی بات قرآن میں نہیں آئی ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں فیل نہیں ہے اللہ کے ہاں آیاتِ قرآنی کے ذریعے سے قول ہے اللہ قول کو نازل کرتا ہے اس کی قول کو مانو اسے اطاعت کہا جاتا ہے لیکن جب فیل انجام دے کر دکھائے جائے گا تو وہاں اتبا کا لفظ آئے گا اطاعت کا نہیں آئے گا تو اب ایک ایسا نور دھوننا ہے جو فیل کر کے دکھاتا ہو کچھ کر کے دکھاتا ہو جو کچھ کر کے دکھاتا ہے نور اس کی اتبا کرنے والے کو کامیان بولا گیا اب وہ نور کونسا ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے اب ذرا اس حدیث کو لینے میں مزا آئے گا لطف آئے گا میرے مولا نبی نے فرمایا جب اللہ نے مجھے خلق کیا جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو میرے نور کا ٹکڑا کیا اس ٹکڑے کا نام ہری رکھ لیا علی مولا اللہ کے نبی کے نور کا حصہ ہے اور پھر ان دونوں کے نور کو پھر شگافتہ کیا تو سیدہ کو بنایا پھر اس نور کو اور شگافتہ کیا تو حسن اور حسین کو بنایا پھر جب پنجتن کو بنا لیا تو پھر اندھیرہ تھا پنجتن کے نور سے اللہ نے چاند اور صورت کو بنایا بھئی تھوڑا گردن علاتے رہیے میں کچھ کہہ رہا ہوں پھر اللہ نے اس دنیا کو زندگی دینے کے لیے پانی خلق کیا پھر اللہ نے اس دنیا کو ٹکانے جمانے کے لیے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ نور محمد و آل محمد سے بنایا ہے یہ ساری کائنات نبی اور آل نبی کے نور سے بنی ہیں اور سب کچھ بنانے کے بعد پھر اللہ نے چاہا کہ اللہ پہچھانا جائے اور پھر زمین پر حضرت آدم کو بھیج کر اور پھر حضرت آدم کو جب سجدے کا مرحلہ آیا توجہ چاہوں گا تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا کہا اللہ نے ابلیس سے یا ابلیس مامنا کان تزجدہ لما خلق تب یدیہ استقبرتا امکنت من العالین اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے متکبر ہو گیا تھا یا آلین میں سے تھا کچھ ہستیاں اس وقت میں بھی تھیں بھئی میری بات نہیں جا رہی ہے کچھ ہستیاں اس وقت میں بھی تھیں جب آدم ابھی بنے نہیں تھی اور وہ ہستیاں وہ تھی جنہیں آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا وہ ہستیاں ساری آلین تھے جنہیں قرآن نے آلین کہہ کریات کیا ہے اب یہاں میں ایک جملہ نقن صاحب کا حدیہ کر رہا ہوں اور نقن صاحب فرماتے ہیں آلین علی کی جمعہ ہے یہ سب جب وہاں تھے تو سب علی تھے یہاں آئے تو سب محمد تھے کیا آلین میں سے تھا یا متکبر تھا حضرت آدم کو سجدہ پنجتن کے علاوہ اس وقت پنجتن کے نور تھے اور پھر جب حضرت آدم سے پوچھا گیا آدم بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے تو حضرت آدم نے بتا دیا کہ یہ نور محمد کا ہے یہ نور علی کا ہے یہ نور حسن کا ہے یہ حسین کا ہے یہ سیدہ کا ہو رہے ہیں